ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ دربار پر جانا کیسا ہے؟ دیکھیں اولیاء اکرام جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں جو واقعاً اللہ کے ولی تھے اور اولیاء اکرام کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان کا عزت و احترام کرنا یہ ہم پر لازم ہے ہمارا ایمانی تقاضہ ہے کیوں؟ ان اولیاء کی اللہ کے ساتھ نسبت ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی نسبت ہے اللہ کے دوست ہیں یہ لوگ، ان کے مزارات پر جانا کوئی منع نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو خرافات ہیں ان سے بچا جائے اور وہاں جو بے پردگی ہے، جو بے حیائی ہے، جو وہاں بھنگ اور چرس کی محفلیں لگتی ہیں ان سے بچا جائے، یہ تو اولیاء کے مزارات کی بھی توہین ہے اور ان چیزوں سے بچا جائے، بے پردگی سے بچا جائے اس طرح وہاں کوالیاں جو ہیں ان سے بچا جائے، یہ تمام خرافات سے بچا جائے ولی کے مزار پہ جائیں اللہ کے دوست ہیں وہاں اللہ سے مانگیں ولی کے مزار پہ جا کے قبر کو سجدہ کرنا وہاں چومنا اور وہاں سجدہ کرنا یہ کہیں بلکل جائز نہیں ہے وہاں جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ یہ تیرے نیک لوگ ہیں ان کے طفیل میں تجھ سے مانگتا ہوں تو اللہ سے مانگیں براہ راز ہاں ولی کا وسیلہ دے سکتے ہیں اور نبی کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں لیکن وہاں جا کر براہ راہ سجدے کرنا یہ شرن جائز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں اگر تعظیمی سجدہ بھی جائز ہوتا سجدے کی دو قسم ہے کہ سجدہ عبادت جو فقط اللہ ہی کے لئے رہا ہے تمام شریعتوں میں ایک ہے سجدہ تعظیمی جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن اس شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی فرمایا کہ اگر میری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما گیا تو تعظیمی سجدہ کرنا بھی اس شریعت میں جائز نہیں ہے تو لہذا اس سے بچا جائیں ہاں آپ وہاں جا کر دعا مانگیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے کہ بلکل انپڑ قسم کے لوگ ہیں وہاں اور جن کو دین کا بلکل پتہ نہیں تو اس عالم میں آپ ولی کی قبر پر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مت مانگیں کیوں اس لئے کہ آپ تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہے ہوں گے لیکن جو دیکھنے والا ہے جو بے سمجھ ہے بیچارہ جس کو پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی اس طرز عمل کو دے کر اس ولی سے مانگنا شروع کر دیں تو یہ شرک میں بات چلی جائے گی اور اس کا عقیدہ نظریہ خراب ہوگا اس لئے ایسا جب ماحول ہو تو وہاں ہاتھ اٹھا کے نہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ دلوں کے بیت دلوں کے راز تک جانتے ہیں تو ہاتھ اٹھائے بغیر آپ دعا مانگ لیں ہاں اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر بھی ولی کے مزار پر دعا مانگی جا سکتے لیکن مانگنا اللہ سے ہے ولی کا کو بطور وسیلہ بیش کر سکتے ہیں اللہ سے مانگنا یہ تمام چیزوں کا خیال لکھا جائے تو درباروں پر جا سکتے ہیں کوئی شریعت میں منع نہیں ہے